پاکستان برنس کے بعد یقینی توپرہ زلہ سانگڑ پیسا پگارہ کا قلعہ رہا ہے لیکن اس بلدیاتی الیکشن میں زلہ قلعہ کے اندر صرف موسیول کمیٹی ہی فنکشنلی کے اسے میں آئی نومتخب چیئرمند دلبرخان نے الف لینے کے بعد یہ آیت کیا ہے کہ وہ سانگڑ کو پیرس بنائیں گے اور پورے زلہ کو ایک بار پھر دوہزار اٹھارہ سے الیکشن سے قبل فنکشنلی کا قلعہ بنائیں گے آئے ہیں الحمدللہ پیر صاحب نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ شہر کو سانگڑ سٹی کو جن بھی پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہے وہ انشاءاللہ فوری طور پر حل کر رہے ہیں سب سے پہلے ہے پانی کا مسئلہ اس کے بعد ہے دینیج اور صفائی کا مسئلہ یہ اس فیلحال تو اس میں ہم نے جو ہے وہ کوئیکلی اس مسئلے کو اٹھایا ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے ہمیں دو دن میں ہمیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں یہ رسپانس دیا ہے کہ انہوں نے یہ فوری طور پر اس عملے کو اور اس معاملے کو فوراں حل کیا ہے اور الحمدللہ اور بھی مسائل ہیں جس میں سانگڑ کی ترقی کے مسائل ہیں گورمیٹ سے ہمیں بہت امید ہیں کہ وہ ہمیں فرنڈ ریلیز کریں گی سی ایم صاحب سے بھی ہمیں جو ہے وہ امید ہیں تو انشاءاللہ اگر ہمیں بجن ملے گا تو سانگڑ کو انشاءاللہ بہت ترقی کی طرف لے جائیں گے یہ جو چیرمن صاحب نے کہا ہے پیورٹی یہی ہے وارٹر سپلائی ہے ڈرینیج ہے یہ چیزیں ہیں بلکل کر پائیں گے سر ہم ان کے پیچھے چالیں گے ان کے ساتھ بلکل جیسا تیرمن صاحب نے کہا ہے ہمارے ہم بھی کونسلر ہیں یہاں کے انشاءاللہ تالہ شہر کو بنا کر دکھائیں گے اور انشاءاللہ تالہ شہر بنے گا اور یہ دوبارہ پیورٹ صاحب کا قلعہ ہوگا انشاءاللہ تالہ پیورٹ صاحب پکھا رہے گا تو پہلے بھی قلعہ تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے قلعہ ہی رہے گا لیکن انشاءاللہ ہمارے چیرمن جو ہے پریس دلبر خان ہے یہ نوجوان ہے اور اسپریٹ ہے ان کی اور ان کا اپنا شہر ہے یہ زیادہ جو ترجیحات انہوں نے جو بتائی ہیں وہ شہر کی صفائی ہے یا شہر کی گلیاں ہے یا ڈرینیج سسٹم کو بہتر کرنا ہے واٹر سپلائی کو بہتر کرنا ہے اور یہ ترجیحات کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر جس طرح سے یہ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سر پیر صاحب کی دعاوں سے سانگڑ پیریس بنے گا پاکستان برنیس کے بعد یقینی توپرہ زلہ سانگڑ پیسہ پگارہ کا قلعہ رہا ہے لیکن اس بلدیاتی الیکشن میں زل قلعہ کے اندر صرف موسپل کمیٹی ہی فنکشنلی کے اسے میں آئی نومتخف چیئرمند دلبرخان نے الف لینے کے بعد یعیت کیا ہے کہ وہ سانگڑ کو پیریس بنائیں گے اور پورے زلے کو ایک بار پھر دو آزار اٹھارہ سے الیکشن سے قبل فنکشنلی کا قلعہ بنائیں گے حجسی والے سے آج جہاں پہ موزن کا دعویٰ ہے کہ دلبرخان جو کہ نیا خون ہے یقینی طور پر سانگڑ کو پیریس بنا سکیں گے دیکھنا جائے کہ کیا محدود وسائل میں پپس پارٹی کے حکومت کے ہوتے ہوئے کیا دلبرخان سانگڑ کو پیریس بنا پائیں گے یعنی کیا دو آزار اٹھارہ میں ایک بار پھر سانگڑ کو پیرسک وکیلہ بنانے میں کام جاب ہو جو ہوں گے یعنی یقینی طور پر ایک سوال نشان ہے کیامرہ بن مضامل احمد کے ساتھ سانگڑ سے اشفاق سولیری دیکھنا جائے کہ نومتخب چیئرمن دلبرخان نظامانی آنے والے دنوں میں سانگڑ کو ایک بار پھر کیا پیریس بنا خمار رحیم اس سے پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ فنکشل کے نمائندوں نے اس شہر کی خدمت کیے جس میں ان کے والے صاحبی محترم خلیفہ صاحب شامل ہیں اور بہت سے لوگ وید نظامانی سعید خان اور انشاءاللہ میں یہ امید ہے کہ یہ بھی پیر صاحب کے نمائندے ہیں اور اس شہر کی بہتری خدمت کریں گے مخلص ہیں نوجوان ہیں انرجیٹک ہیں اور انشاءاللہ خدمت کا جذبہ ان میں موجود ہے اور کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے الحمدللہ اور اس شہر کو آپ پہلے سے بہتر پھائیں گے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت دو ہزار اٹھارہ جو ہے وہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے ہی ہم آپ کو چھر زر دیں گے یہ جو پاکستان کے دشمن اور ناکود یہ ختم ہو جائے گی دو ہزار اٹھارہ سے پہلے ہی ہاں اسے پہلے مبت وقت جو ہے وہ چھا جائیں گی پاکستان میں اور اس مبت مبیوطن قوت سے میں ایک ہم ہے جو پیر پگارہ کے فالور ہے ماننے والے ہیں ہاں پاکستان کے مائتی ہے پاکستان کے وفادار ہے اور پاکستان کے مفاد میں ہر کام کریں گے انشاءاللہ حجسی والے سے آج جہاں پہ موزین کا دعویٰ ہے کہ دلبرخان جو کہ نیا خون ہے یقینی طور پر سانگڑ کو پیرس بنا سکیں گے دیکھنا یہ ہے کہ کیا محدود وسائل میں پپس پارٹی کے حکومت کے ہوتے ہوئے کیا دلبرخان سانگڑ کو پیرس بنا پائیں گے یعنی کہ دو ازار اٹھارہ میں ایک بار پھر سانگڑ کو پیرسکو قلعہ بنانے میں کام جاب ہوں گے یعنی یقینی طور پر ایک سوال یہ نشان ہے کیامرہ بن مضامر احمد کے ساتھ سانگڑ سے اشفاق سولیری